بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی سکی زیرو تیری نومیریکل انیلیسیز گاس سیڈل آئیٹریشن میتھڈ ہے ہمارے پاس پیجی نمبر سیونٹی سیون پہ اب ہم اس کو سول کریں گے اب ہم جو اگزیمپل کرنے جا رہے ہیں وہ ایٹی ون پہ ہے یہ آپ کے پاس ہے سول دا سسٹم بائی یوزنگ گاس سیڈل آئیٹریشن میتھڈ جو ہے ہم وہ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے میتھڈ کو تو ہم فور آئیٹریشنز کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہے آپ کیا گیون سسٹم جو ہے یہ گیون سسٹم دیا گیا آپ کا ٹونٹی ایت ایکس پلس فور وائے مائنس زیز ایکول دو تھرٹی ٹو اینڈ ایکس پلس تھیری وائے پلس ٹین زیز ایکول ٹو تھرٹی فائف دا سسٹم اس نورڈ ڈائیگنالی ڈومیننٹ تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ ڈائیگنالی ڈومیننٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوئی ڈا سسٹم ہم تو ہم اس کو ڈائیگنالی ڈومیننٹ فارم میں لکھیں گے آپ کو پتا تھا کوفشنٹ یہ ٹونٹی ایٹ بڑا ہے تو یہ پہلے آئے گی اب یہ جو وائے کا کوفشنٹ ہے وہ سیونٹین بڑا ہے تو اس لیے یہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گی اور جو ٹین زی ہے یہ ٹین جو ہے یہ کوفشنٹ بڑا ہے تو یہ لاسٹ پہ آئے گی تو یہ ڈائیگنالی ڈومیننٹ فارم میں ہو گیا تو اب آپ نے ایکس کی ویلیو نکال لی ہے تو وہ کیا آئے گی تھرٹی ٹو مائنس فور وائے پلاس زی تو اور جو یہ ٹونٹی ایٹھ ہیں یہ ون بائے ٹونٹی ایٹھ یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو ہے دین آپ ایسے ہی اپنی وائے کی ویلیو نکال لیں گے دین ایسے ہی اپنی زی کی ویلیو نکال لیں گے جیسے آپ نے جکوبی آئیٹریشن میتھیڈ میں کیا تھا تو جب آپ جکوبی آئیٹریشن میتھڈ میں کیا آپ اپنے اب ہم نے کیا کرنا کیا انیشل اپروکسیمیشن ویلیو ہم نے یہی لینے یکس نورڈ وائی نورڈ اینڈ زی نورڈ لیکن آؤ ایکس نورڈ کی کیمت آپ نے یہ یہاں پہ پٹ کی زی نوٹ کی قیمت آپ نے یہاں پہ پٹ کی تو جب آپ کلکولیٹر پہ پٹ کرتے ہیں تو یہی وہ تھرٹی ٹو بائی ٹونٹی ایٹ آنسر آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنسر یہ آیا آپ کا وان پوائنٹ وان فور ٹو ایٹ فائیف سیون وان تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے تو اب اس ویلیو کی اہمیت ختم ہو گئی اب جب بھی ایکس استعمال ہوگا یہ ایکس وان استعمال ہوگا اب ادھر ایکس نوٹ جو ہے اس ایکل ٹو زیرو یوز نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایکس وان کی قیمت یہاں پہ پٹ کر دی اینڈ زی جو ہے لیٹسٹ ویلیو بھی یہی ہے تو وہ ہی آپ نے لیٹس ویلیو پٹ کرنی ہے یہ ہے آپ کے پاس آپ پٹ کریں گے وائی وان کا انصر آ جائے گا جیسے ہی وائی وان کا انصر آیا وائی نوٹ کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دین اب آپ ایکس وان اور ایکس وان اور وائی وان کی قیمت یہاں پہ put کریں گے اور z1 کا جیسے ہی آنسر آئے گا تو آپ کے z نوڈ کی کیا ہوگی value ختم ہو جائے گی ایسے ہی آپ second iteration کرتے ہیں تو اب آپ نے نہ ہی آپ نے یہ z نوڈ کی بھی value آپ کی ختم ہو چکی ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ x1 y1 اور z1 یہ تینوں new values ہیں تو آپ نے یہاں پہ جب آپ نے x2 find کرنا ہے second iteration میں تو آپ یہاں پہ y1 اور z1 کی قیمت put کریں گے جیسے یہاں پڑ کریں گے آپ کو x2 کا انصر آئے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے آپ کے پاس 32 میں نے لکھا 32-4 multiply by y y کا انصر ہے آپ کے پاس 1.9243697 plus zz کے ہے آپ کے پاس 1.7084034 تو جیسے ہی آپ یہاں پہ calculate کر کے آپ divide کریں گے 28 کے ساتھ تو آپ کے پاس یہی انصر آئے گا 0.9286915 تو یہ ہے آپ کا x2 کا انصر جیسے ہی آپ کا x2 کا انصر آئے گا تو آپ کے x1 کی جو value ہے یہ والی جو ہے یہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی then آپ جب بھی put کریں گے x2 کی قیمت put کریں گے یعنی آپ نے latest values put کرتے جانا ہے یہاں پہ x2 اور z1 یہاں پہ put ہوں گے y2 کی value جو ہے وہ new آ جائے گی اور y1 کی value کیا ہو جائے گی آگے استعمال نہیں ہوگی تو اس کو آپ cancel کر دیں جیسے ہی آپ یہاں پہ x2 اور y2 کی values put کریں گے آپ کے پاس z2 کی value آ جائے گی تو next آپ کے پاس z1 کی value کیا ہو جائے گی vanish ہو جائے ختم ہو جائے گی third جو ہے وہ iteration میں آپ وہی ہے کہ آپ کے پاس جو latest value ہیں وہ x2 y2 z2 ہیں آپ y2 اور z2 کی جیسے value put کریں گے آپ کے پاس x3 کی آئے آنسر آ جائے گا x3 کا آنسر آتے ساتھ یہ x2 کی value جو ہے وہ آگے کہیں پہ بھی put نہیں کرنی پھر آپ نے x3 کی value یہاں پہ put کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے z2 کی value put کرتے ہیں y3 آنسر آ جاتا y3 آنسر آئے گا تو آپ کے y2 کی value جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب آپ نے آگے اس کو put نہیں کرنا then آپ جب یہاں پہ put کریں گے تو x3 کی اور y3 کی کیونکہ x2 کی value بھی آپ ختم ہو چکی ہے کیونکہ x3 کی نہیں value آ چکی آتے ساتھ ہی تو جیسے ہی z3 کی value آئے گی تو z2 کی value بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی then جب آپ fourth iteration پہ آئیں گے تو آپ جب x4 find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ y3 اور z3 put کریں گے اور x4 کا answer آ جائے گا x4 کے آتے ہی جب x3 کی value جو ہے وہ اب آگے put نہیں ہوگی تو یہ ہے آپ کا gas idle method تو اب آپ x4 اور z3 کی value یہاں پہ put کریں گے later تو y4 کی جیسے ہی value آئے گی تو y3 کی value آپ next put نہیں ہوگی تو اب آپ یہاں پہ x4 اور y4 کی value put کریں گے تو آپ کا یہ z4 کا answer آ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو gas idle ڈیٹریشن method جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا for more video subscribe to my channel and stay tuned with vicar institute thank you